لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعينه و نستغفر و نستغفر و نؤمن به و نتوکر عليه امیر باردو فاعوذ باللہ الى الشیطان الوزیب بسم اللہ الرحمن الرحیم و قوتكم من علم عظیم و قل الله سبحانه وتعالی امیر باردو فاعوذ باللہ امیر باردو فاعوذ باللہ و امیر باردو فاعوذ باللہ و امیر باردو فاعوذ باللہ و جنہ علیم تعلیم تحتها الانوار و امیر باردو فاعوذ باللہ صدقوا اللہ و اللہ العظیم و امیر باردو فاعوذ باللہ و امیر باردو فاعوذ باللہ مقدین تلو ربی دے دے دل دیا ہے شروع ربی دے دے دل دیا ہے شروع ربی دے دے عاشق اللہ سے دعا مہتا ہے اے رب العالمین جب تُو نے آنکھ دی ہے تو آنکھوں میں روشنی دے دیں اور دل دیا ہے تو دل میں شروع روشیاں دے دیں آنکھ دی ہے تو ربی ربی دے دے دل دیا ہے شروع ربی دے دے ربی دے دے دی ہے ربی دے دن یا جاء ایک احسان اور قیم دیکھنے کا شعور ربیر دے دے دیکھنے کا شعور ربیر دے دے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بھی شروع 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 اللہ تعالی نے آج ہم سب کو قرآن قرآن میں قائم کی ہوئی یہ چار روزہ خانکاہی جو مجلسیں ہیں اس کی قرآنی کے بات کی یہ مجلس جس میں ہم سب جمع ہیں جل میں خیال آیا جس کے ساتھ کے مطالب کچھ باتیں کہیں جائے اس لئے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوْوَرُهُ رَحْمَةٌ وَاَوْسَطُهُ مَنْسِرَةٌ وَآَسِرُهُ عِدْقٌ مِّنَ النَّاسِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآنے ہیں کہ رمضان کا پہلا حصہ یہ رحمت کا ہے یعنی پہلا عشرہ پہلے دس روز جو رحمت اللہ گزر گئے اور صلی اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ گزرے ہوئے ایام ہمارے حق میں قبول کرنا وہ رحمت کے ایام علمہ لکھتے ہیں خوش نصیب ہے وہ بندے جن پر رحضان شروع ہوتے ہی اللہ کی ذہمتیں اور برکتیں اُترنا شروع ہوجاتی ہیں شروع رحمت سے علمہ لکھتے ہیں یہ جو اللہ نے نظام قائم کیا ہے تہتہ اشرا دوسرا اشرا اور تیسرا اشرا اور تینوں اشرا کو اللہ نے تقشیم کیا ایک کو رحمت کے ساتھ دوسرے کو مقصرت کے ساتھ اور تیسرے کو ایک من النار کے ساتھ یعنی جہنم سے خلاصی چھتا رہا ہے یہ تین حصے بریلیو سمجھو کہ اللہ نے رمضان کو تین حصوں میں تقسیم کیا اس میں ایک خاص اللہ کے حکمت ہے مسیحت ہے علمہ لکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بندے جن پر گناہوں کا بار ہوتا ہے بوجھ ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی ان کی مقصرت نہیں ہوئی کچھ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے ان کے سروں پر تو اللہ پہلے دکھ روز میں تھوڑا تھکا تھے ہیں روزے کے ذریعے ترابی کے ذریعے قرآن پاک کی ترابی کے ذریعے صدقات نکال کر زکاة ادا کر گئے ہیں کچھ اللہ تھکا تھے ہیں جب ان کے نفس پر بوجھ پڑتا ہے روزے سے ترابی سے تو اللہ اسی بوجھ کے صدقے میں جو تھوڑے کچھ گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے یہ تہلے عشرے میں ہوتا ہے جب تہلے عشرے میں گناہ معاف ہو رہا ہے تو دوسرے عشرے میں ان پر اللہ کی رحمتوں کی برشات شروع ہو جاتی ہے علماء لیکن کچھ ایسے لوگ جو آجی ہوتے ہیں ایک چیز کی جب آجد ہو گئے تو اس کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ ایک دم نہیں چھوڑتا ہے تو کہتے جو آجی ہو گئے تو آجی لوگوں کو اللہ تعالیٰ 20 روز تھکاتے ہیں اور میں کہا کرتا ہوں کہ 20 روز تھکانے کے بعد اللہ یہ پروانہ دے دے کہ میرے بھندے تمہارے مکھرت ہو گئے تو اس سے بڑھ کر کوئی کامیار دے دے یہ بات سمجھتے ہیں 20 روز تھکنے کے بعد اگر رب یوں فرما دے اے میرے بھندوں جاؤ میں میں مانک کر دیا تو اس سے بڑھ کر ہمارے لئے کوئی خوشی کے بعد دے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ اجاز تُو 29 میں چاند کے جنرے اگر تُو ہمیں یہ پروانہ دے دے کہ اے بندوں 29 دن تمہیں بہت مہدت کی ہے چلو آج میں بہت خوش ہوں جاؤ میں مانک کر دیا تو ہم تو سبجھیں گے کہ الحمدللہ ہمارا لوزان سام آگیا ہے یہ ٹھیک ہے علماء یہ لکھتے ہیں کہ بعد ایسے لوگ جو گناہوں کے آج ہی ہو رہے 11 مہینے گھنا 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 تو پہلے دس روز میں اس میں کنکرول نہیں ہوتا یہ طرح ہوزہ رکھتا ہے سواری بھی کرتا ہے قرآن بھی کرتا لیکن دکان پر چلا گیا کاروبار پر چلا گیا اب سورج جیسے شہر میں رہتا ہو جگہ جگہ بڑے بڑے پوسٹر لگے بڑے مڈی اجوتا ہی لگی رہی ہے تو آج ہی ہے جارہ مہینے اس میں ٹی وی دیکھا ہے ننگی تصویریں دیکھی ہیں شریعہ نے دیکھی تو دس روز میں تھوڑا اتنا پتہ مسلمان بن جا ہے کہ آپ کی بلکل حبادت کر لیں علماء لکھنے ہو سکتا ہے پہلے دس روز میں تھوڑا کچھ اور بھی نظر آ جائے روزے کے حالے میں تو ایسے آدھی لوگوں کو اللہ آپ دیس دن پھٹاتے ہیں جب دیس دن پھٹتے ہیں اور پھٹنے کے ساتھ پھٹے بھی ہیں پھٹنا ضروری ہیں پھٹے کے ساتھ لگتا رہے لیکن پھٹے ہی نہیں وہ بیچارہ دھوک کے ایک مہینہ بھی نکال دیا دو مہینے بھی نکال دیا پتہ ہی نہیں تو اس پر کسی کی نکا نہیں جاتے اس کو یہ فل کے خلیدنے والے اور فل کے تاروکار کرنے والے اتنا اکرام سے اس کو نہیں اٹھا رہیں گے جتنا ان فلوں کو اکرام سے اٹھا رہیں جس میں پھٹنے کی امیر ہوتی ہے تو علماء لکھ نے کہ رمضان میں ساتھوں دی اور ساتھ میں پھٹو دی پھٹنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو تیار کرو توبہ اس کے فارج کے لئے تب جاتے رب کے وہاں کس ویلیو اور قیمت لکھیں ارماء لکھ نے جس نے بیس دن ڈھکایا اور جناہوں سے سچی پھٹی توبہ دی تو اب اللہ ایسے بندوں پر آخری عشرے میں جو اٹکم من النار ہے جہنم سے خلاصی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو آخری عشرے میں جہنم سے نظار دے دیتے ہیں اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی یہ دوسرا عشرہ ہے اور یہ دوسرا عشرہ مقفیرت کا عشرہ ہے قطف سے اس کے فار کرو توبہ کرو تاکہ وہ ماند خوش ہو جائے دوسرا عشرہ دوسرا عشرہ صلی اللہ علیہ وسلم قرماتے اتانہ امیر ازم نیزم اللہ ازم اللہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گناہ ہی نہیں کیے اور بھائی سے دوسرا عشرہ وحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے گناہ تو کیا نہیں بلکہ گناہ کا تصور بھی نہیں بچے بچے آئے علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین برمین سو سو مرتبہ اس سے فار کرتے ہیں اتنی مرتبہ ہیں اللہ ہمیں بھی صبح و شان سو سو مرتبہ اس سے فار کرنے کی توصیب نصیب پڑی علیہ وسلم اتنے ازم اللہ 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 جو سارے اللہ گناہوں سے بچے بچائے ہونے کے باوجود دین برمین سو مرتبہ اس سے فار کرتے ہیں اللہ علمات اس سے پتا سکتا ہے امت محمدی صلی اللہ کو کہ تمہارا نبی گناہوں سے معلوم ہونے کے باوجود دین برمین سو مرتبہ اس سے فار کرتے ہیں جرہاں سو چھونا مسلمانوں ہم سے تو سر امتن اوپر خطائع ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی آسان مثال دیتا ہوں کہ روزہ رکھنے والا صوبہ اس راج پر کے گھر جاتا اور اکبار والے میں اکبار پھینک دیا گھر میں تو بس یہ اکبار یوں لیتا ہے اکبار لینا یوں سمجھے ہوتا ہے نگاہوں کا ستیاں نہ سونا تصویریں اس میں ایسی ہوتی اور فرم پیس پر اکبار پیس پر کیونکہ اکبار والا نہیں جانتا کہ یہ روزہ رکھتے شاید اندر نہیں جائے گا تو وہ فرم پیس پر ہوتی تصویر دے دیتا ہے کیا اندر جائے کہ میں بس اوپر ہی دیکھ لے نگاہیں بیٹھتے ہیں کیا کہنا بھائی پہلی اس پرک کو دیکھ لے اپنی نگاہ بیٹھتے ہیں روزہ کا جو مصدتا آنکھوں کا روزہ وہ اس میں پرنے کے بعد ہمارے گناہوں کا ہاں یہ ہیں کہ قدم قدم پر گناہ ہوتے ہیں اور گناہوں کا ایسا جان بکھا دیا دشمنوں نے کہ مسلمان چاہے نہ چاہے اس سے گناہ ہو جاتا ہے ایسا جان بکھا ہے میں نے اس سے گناہ پڑے میں کہا تھا کہ چھوکا موٹا کاروبار کرنے والے اپنی دکان کا ایسا ڈیکوریشن کرتے ہیں بڑے بڑے کانچ میں جاتے ہیں ماشاءاللہ اور اس کانچ میں اوپر ہی بہتری بڑی عورت کی تصویر لگا جاتے ہیں ایسی عورت کی تصویر کہ جس کی عمر بھل ہوئی ہے ایک طور بچپنا اور دیس سے لے کر چالیس تک شباب جس کو بولتے ہیں دیس سے چالیس اور چالیس کے بعد جنان شروع ہو جاتا جس کو اپنے ادھیر کہتے ہیں چالیس کے بعد شروع ہو جاتا ہے ساتھ ٹکنے پر معاملہ ختم ہو جاتا اور اللہ ماشاءاللہ کوئی ساتھ کے اوپر جاتا ہو اور اس کے اس کی صحت اچھی ہو ورنہ چالیس کے ہی بولی شروع ہو جاتا ہے نورمال تو یہ دیس سے لے کر چالیس چالیس شباب جس کی عمر ڈھلان میں پہنچ ہے یعنی چالیس کے بعد وہ بھی اگر اس تصویر کو دیکھ لیں میں سمجھنا ہوں اس کے جردہ بیدار ہو جاتا ہے ایسی وحیات تصویر ہیں ایسی ننگی تصویر ہیں پانچ سو ہزار دو ہزار پچیس ہزار کا کاؤگار کرنے والے اپنے دکان کے منگیت پر لگاتے ہیں وہ مسلمان جس کی دکان پر جانے والا داخل ہوتے پہلے اپنی آنکھیں بیسے پانچ میں کوئی چیز تو خریدے گا حریصہ بات میں ہے داخل ہوتے پہلے آنکھیں بیسنا ایسے گناہ ہوتا ہے جاتا کہ غیر تو غیر مسلمانوں کی مقابلت نہیں آتی ہو جاتا کہ یہ آنکھ سلامت نہیں رہ سکتی پانچ میوزک پہ سلامت نہیں رہ سکتے تو میرے بھائی ہم خود سوچیں کہ ہم سے کتنا گناہ ہو رہے ہیں قطب قطب پر گناہ ہو رہے ہیں ایسے موقع پر اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کتنا اس سے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے علماء لکھتے ہیں شہار اکرام عزیز وآلہ علیہ وسلم میں ہی جب توبہ کرتے ہیں اس سے ساتھ کرتے ہیں علماء لکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسوں نکل جاتے ہیں رویا کرتے ہیں رویا کرتے ہیں علماء شہار اکرام عزیز وآلہ علیہ وسلم یہ تو مقدر جماعت ہے بابرکت جماعت پاکیزہ جماعت جس کے متعلق علماء یوں لکھتے ہیں کہ کوئی کہیں نہ کہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورزوانہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسی مقدر جماعت ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوا جماعت نبی کی کمائی ہے جن کا رضا مندی کی محر اللہ کا قرآن میں کہتا ہے کہ یہ وہ مقدر لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں رضی اللہ عنہ ورزوانہ اب اگر قیامت تک چوتویں صلی اور بیسویں صلی میں کوئی آئے اور کوئی محقی کیوں کہے کسی صحابی کے بارے میں کہ انہوں نے یہ خطا کی یہ غلط کیا انہوں نے وہ کیا غلط کیا میں سمجھتا ہوں یہ قرآن سے جہالت کی بات ہے اگر صحیح معنی میں قرآن کی اس آیت تو صلی اللہ کرنی اللہ عنہ ورزوانہ تو اس کو صحابہ کے بارے میں کلام کرنے کی کوئی ضرورت ہے اللہ نے کہتا ہے کہ میرے ان سے راضی وہ مجھ سے راضی اور ہمیں کوئی کلام کرنے کی بنجائشیں ہیں اتنی پاپ جمع اتنی مقتل جمع کہ جن کی رضا منزی کا فرمانہ اللہ میں ہے لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو برزینوں میں تنہا ہوتے ہیں ان کی چیخہ نکل جاتی ہے یہ رویہ کرتے ہیں ہنسو بہاتے ہیں اللہ ہمیں رونے کی توفیق اسی فرمانہ ہے میرے بھائیے اس میں کہتا ہوں کہ صحابہ جیسے پاک لوگ سے رو رہے ہیں اور یہ مقتل جوانی کے لوگ پاکیزہ دور کے لوگ کتنا پاکیزہ دور علماء لکھتے ہیں کتنا پاکیزہ دور کہ پھر جوان اور رات کی کنہائی میں آپ کے ہی ہزاروں میری کا سفر کرنے تب کیونکہ اپنی عزت کے باہر میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے ہمارے اس دور میں ہیں اتنا میں نسان جیائے کر کہوں کہ ہمارا دور تو اتنا زندہ ہو چکا اتنا زندہ ہو چکا کہ ایک جوان عورت اپنے گھر سے محلے کے کارنر پر دکان پر جاتی ہے پانچ دس روپے کی اپنی ضرورت کی چیز لینے کے لیے تو گھر سے دکان تک جانے میں بھی اس کی عزت کی کوئی سلام ہو جائے اتنا زندہ ہوا اب اس طور میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کتنا رونے کی ضرورت ہے کتنا صوبہ اس نے کھار کرنے کی ضرورت ہے ایک اللہ کے ولی نقل کرتے ہیں تو ایک واتیاں سنا کر اپنی بات حکم گاؤں کیونکہ آج پہلا دنہیں انشاءاللہ دیرے دیرے بات کرانی ہے ایک اللہ کے ولی کئی یا رہے سے راستے میں ایک پتھر کے قریب سے گزر ہوا چھوٹ ایسا پتھر اللہ کیونکہ دیکھ رہے ہیں اس پتھر میں سے پانی بہرا پانی جیسے جو لوگ یہ پہاریوں کے راستوں سے گزرتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوا بڑی بڑی پتھر کیichaقان ہے اور اس میں سے پانی نگل تھا پانی بہرات یہ چھوٹا سا پتھر اور اس میں سے پانی بہرات اللہ قالی خودی دن birth توسنے لگے کہ یہ چھوٹا سا پتھر ہے پہر اس میں سے اتنا پانی بہرا ہے حالکہ قدرک جو نظام ہے تو یہ نظام کے خلاف عائ result نظام قدرک کے یہ ہے کہ جب بڑی چھتان governmental ہوں تو اس میں سے اتنا پانی ضائح죠 چھوٹے پتھر میں سے اتنا نہیں نکلتا وہ حیان ہے کہ آخر کتنے چھوٹے پتھر میں سے اتنا پانی کیوں دے رہا بس سوچ رہے سے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت دی بھئی ہمارا یہ جو زبان ہے یہ بھی تو چھوٹا کا گوشت کا لٹ رہا ہے اس نے بولنے کی طاقت کتنے رکھی وہی محلی پتھر کو بولنے کی طاقت دیتے ہیں علماء لکھتے ہیں جب پتھر کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی تو پتھر کا لاب کرتا ہے اے اللہ کے ولی کیا آپ کو تاجیب ہوتا ہے کہاں ہاں تجیب ہوتا ہے کہ تُو ہے چھوٹا اور کتنوں پانی بہتا ہے تو پتھر کہہ رہا ہے اے اللہ کے ولی میں اللہ کے خوف سے روتا ہوں کون روتا ہے بھائی پتھر جسے پتھر کہتے ہیں ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ پتھر جل ہے کس نہ بھی تو کوئی اثر نہیں ہونے والا تو علماء لکھتے ہیں کہ دل کی صدی کو پتھر سے تاجیب دی جاتی ہے لیکن تاجیب ہے کہ پتھر رو رہا ہے پتھر رو رہا ہے اللہ کے ولی میں حیام ہوئے کہے پتھر تُو تُو اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اتنا روتا ہے کہ اتنا سارا پانی بہا کہاں اللہ کے ولی میں اللہ کے خوف سے روتا ہوں اللہ اللہ علماء لکھتے ہیں اللہ کے خوف سے جو آنس آنسو بہائے اس آنسو پر جہنم کی آج حرام ہو جاتی ہے اور علماء نے لکھا جتا ہوں نے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم جب روتے تھے تو یہ جو آنسو نکلتے ہیں اس کو نیچے جننے نہیں دیتے نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں جو آنسو نکلتے ہیں اس کو چہروں پر بند لیا جاتے ہیں کبھی بہت آنسو آگے چہرے کو برابر بند لیا تو اسی سے ہاتھوں پر لگا دیا کیا یہ تو مجھے تو علماء لکھتے ہیں دونوں جہاں کے صدیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمنایا کہ اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو بدن کے جس حصے پر لکھتا ہے اللہ حصے کو جہنم پر آرام کر دیتے ہیں کہ جہنم کیا وہ حصے کو جڑھا نہیں سکتی علماء لکھتے ہیں وہ مالک جو انسان کے شہرے کو جہنم سے بجھا لے کیا جسمتوں جہنم میں دارے گے کہ کبھی نہیں ہو سکتی اس میں علماء لکھتے ہیں شہابہ رضی اللہ تعالیٰ کہوں اپنے آنکھوں کو چہروں پر بلا کر دیتے ہیں اللہ کے مجھے مجھے حیران ہوئے کہ تُو پتھر ہے اللہ کے خوف سے اتنا ہوتا ہے تو اللہ کے ولی کے دینے سے سوال کیا بھائی کیا وجہ رونے کی ایسی کونسی بات تمہاری کاموں میں پر گئی کہ تمہارے دنے اللہ نے اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ تم اتنا روپے ہو اللہ اللہ ایک پتھر قرآن کی آیت سناتا ہے کون سناتا ہے واللہ کی ولی بہت کرتے ہیں کہ پتھر قرآن کی آیت کرتا ہے کہ اللہ کے حلی تم نے قرآن نہیں پڑا اللہ قرآن سے سنمانے ہے قرآن کہتا ہے وہ پتھر قرآن کرتا ہے کہ اللہ کے حلی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں اپنے آگ کو اپنے دھر والوں کو بچاؤ کس سے بچاؤ آگ سے بچاؤ یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور کون سی جہنم کی آگ وقود ہر ناس والعیاد کہتے ہیں جس کا ایدھن انسان اور پتھر ہونے ہیں انسان اور پتھر وہ جہنم کی آگ کہ جس جہنم کی آگ کو جلانے کے لیے جیسے دنیا میں اور چھولہ جلاتی تو چونہ کو تیز کرنے کے لیے یعنی آگ کو اور بھرکانے کے لیے سوخی لگنے رکھے جاتی سوخی لگنیاں رکھی جاتی علمہ لکھتے ہیں کہ وہ وہ پتھر کہہ رہا ہے کہ کل جب اللہ جہنم کو جلائیں گے اور جہنم کو اللہ سپائیں گے تو آج بھرکانے کے لیے اس آج پر جو ڈالے جائیں گے اندھن کے طور پر وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا ہے اللہ اللہ یہ واقعہ ذہن نہ رہا ہے لیکن سبیل واقعہ ہے انشاءاللہ پھر کبھی سنا ہو اس پر مجھے اچانک یاد آلے ہے کہ عورت جو چھولا جلاتی تو آج کو بھرکانے کے لیے چھوٹی لگنیاں رکھتی ہیں سوخی لگنیاں تاکہ آج بھڑھ کے وہ پتھر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ولی کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آج میں انسانوں کو جانے گے اور پتھروں کو ڈالی حدیثی کتابوں میں آتا ہے کہ جہنم کو جب اللہ بھڑے گا جہنمیوں سے اللہ ہماری حفاظت پر بھائے تو جب جہنم کو اللہ بھڑے گا اور جتنے جہنمی ہیں سب کو ڈال لیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم کو پوچھیں گے حلیم صدق کی اے جہنم کیا تو بڑھ گئی کون پوچھے گا اللہ پوچھے گے اور کس کو پوچھیں گے جہنم کو پوچھیں گے اے جہنم کیا تو بڑھ گئی بس ہو گیا تو جہنم کی کیا پتار ہوگی حلیم مزید حلیم مزید حلیم مزید اے اللہ کیا اور بھی ہے ابھی تو میرے اندر بہت چکا ہے اللہ 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 لیتے ہیں جہنم جہری کہنا کی مطلب بہت چکا ہے اور ہو تو لاؤ اور ہو تو لاؤ اور ہو تو لاؤ تو اللہ لیتے ہیں اُس کے بعد اللہ تعالیٰ اور بھی نگاہ دالیں گے اور ایک ایک کو چن چن کے سب کو ڈالیں گے اللہ اللہ لیتے ہیں اب کوئی باتی نہیں رہے گا تو پھر اے اللہ پوچھیں گے حلیم صدقی اے جہنم کیا آپ بڑھ گئی تیرا پیت بڑھ گیا تو جہنم کہے گی حلیم مزید حلیم مزید اے اللہ کیا اور بھی ہے اور بھی ہے تو اللہ بنوائیں گے اے جہنم انسانوں میں سے جھتوں کو دالنا تھا سب کو دال دیا اب کوئی باتی نہیں تو علماء لکھتے ہیں کھر بھی جہنم پکارے گی حلیم مزید حلیم مزید اے اللہ میرا پیت بھی بڑھ گیا تو علماء لکھتے ہیں اُس کے بعد اللہ تعالیٰ پتھروں سے جہنم کو بڑھ گئی یہ جو کہا قرآن میں وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِيَارَةُ کہ پتھر بھی ایدن ہوں گے تر کہتے ہیں جب انسانوں سے جہنم بھر جائے گی تو اب اللہ تعالیٰ پتھروں کو جہنم میں ڈالیں گے اور پتھروں سے جہنم کو بھریں گے جب پتھروں سے جہنم بھر جائے گی ایک دم تائم ہو جائے گی تو اب جہنم کہیں گی بس اے اللہ بس اب میرا پیت بڑھ گیا علماء لکھتے ہیں وہ پتھر جو رو رہا تھا اللہ کے خوف سے وہ یہ دیان کرتا ہے اے اللہ کے ولی جب انسانوں سے جہنم کا پیت نہیں بھرے گا تو وہ پتھروں کو جہنم میں ڈالیں گے میں اس لیے لکھتا ہوں کہ کل ایسر نہ ہو کہ وہ بھائی مجھے جہنم میں ڈالیں گے پتھر رو رہے گا اللہ کے ولی بلے نحان سے یہ تہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ پتھر تیرے خوف سے رو رہا ہے حدیث سے بھی پورا ایک ایسا واقعہ سامنے سے پتھر پر رہے گا خیر اللہ کے ولی کو رحمہ لیا کہ پتھر ہو وہ اتنا روئے تو اللہ کے ولی نے اس پتھر کو کہا بھائی کیا نہیں اللہ کے تمہارے سفاہش کر دوں کہ اے اللہ اس پتھر کو جہنم میں نہ لانا تم خوش ہو جاؤ گے اللہ کے ولی اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جیسا انسان میرے لئے سفاہش کر دیں یہ بہت بڑی بات ہے تو علماء لکھتے ہیں اللہ کے ولی نے کونوں دعا کر لے اللہ سے اللہ اس پتھر کو جہنم کی آج سے بچا لیں ہم اللہ والے دعا کر لیں اللہ والے دعا کر لیں اللہ والے دعا کر لیں علماء لکھتے ہیں بس اللہ کے ولی کا ہاتھ اٹھانا تھا اور اللہ نے مقصدت کا پروانہ ظاہر کر لیا کہ میرے مندے مدد انشاءاللہ اس پتھر کو جہنم میں نہ لانا اللہ کے ولی نے اس پتھر کو بشارت دے دے اے پتھر خوش ہو جا تیرے مالک نے وعدہ کیا ہے کہ تجھے جہنم میں نہیں رہا لیں علماء لکھتے ہیں پتھر خوش ہو جا اللہ کے ولی چلے گئے کئی برسوں کے بعد کئی برسوں کے بعد اسی علاقے پر دو لکھوں کا گزر ہوا دو برسوں جب اس لکھوں سے گزر رہے تھے تو یہ بہت خوش تھے اللہ کے ولی کہ پہلی مند میں جب دنے رہا تھا تو میں نے پتھر کو روتے ہو رہے پایا تھا آج اللہ کی جات سے امید ہے پتھر کو خوش پاؤنا پتھر کی خوشی دیکھ کر مجھے خوشی ہوگی لیکن کیا رہے ہیں جب پتھر کے قریب پہنچے تو دیکھا پتھر کا رونا پہلے سے بھی بر چودا تھا پہلے سے بھی بر گئے آپ نے فوراں کچھا پتھر یہ کیا بات ہے پہلے سے بھی یادہ رہے ہو حالانکہ اللہ نے تمہیں محس کر دیا اللہ حضرت علمہ لکھتے ہیں پتھر کلام کرتا ہے اے اللہ کے بندے جو آئے مجھے مجھے بری کر دے اور مجھے جہنم سے چھٹکارہ دے دے کیا اس شکرہ میں حصود ہو بہاؤں علمہ لکھتے ہیں کہ اب یہ پتھر دو رہا تھا اللہ کے شکرہ میں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آن سری عمر میں عبادت میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ پیروں پر برم آ جاتے تھے اور رونے میں اضافہ ہو گیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہم سوال کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو گناہوں سے محسوم ہیں آپ کا تو کوئی گناہ نہیں کوئی حضہ نہیں اللہ نے مقصرد کا وعدہ کر دیا بلکہ آپ کی شباب پر تو امتوں کی مقصرد ہو گی تو آپ اتنی لندی عبادت کرتے ہیں کہ پیروں پر بھرم آ جاتے ہیں اور آپ اتنا چھو ہوتے ہیں اللہ اکبر دون جہاں کے صندوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موثل در برماتے ہیں افضا افضان عبدن شکولہ کہ اے عیشہ وہ مالی جو ملک پر اتنا مہربان ہو جائے کہ میری شباب پر امتوں کی مقصرد کر دے تو کیا اس مالک کے لیے میں شکرہ بزار نہ بنوں میں تو اُس کے شکرہ میں لندی عبادت کرتا ہوں اور اُس کے شکرہ میں یہ آنسو بہا کرتا ہوں میرے بھائی یہ میں نے وہ واقعات سنائے ہیں جو مقصرد کے واضح پر آنسو بہا رہے ہیں لندی لندی عبادت کرتے ہیں مجھے اور آپ کو جو آنسو بہا کرتے ہیں اس امید پر کہ وہ مالک ہمیں مام کرنے ہیں ابھی ہمارا مقصرد تو مام کرانے گا مقصرد کرانے گا مصرح ہے اور جس دن اللہ ہمیں خواب کے ذریعے یا کسی ولی کے ذریعے بشارت سنائے کہ اے بندے خوش ہو جائے مالک نے مام کر دیا تو اُس دن ہمیں آنسو بہا رہے ہیں شکرہ گئے ابھی جو بہانے ہیں وہ تو اپرد کہ وہ مالک ہمیں مام کر دے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مبارک مہینے میں اور مبارک مہینے کی ان مامر کے پراتوں میں زیادہ سے زیادہ رونے کی آنسو بہانے کی توفیق حصیٰ فرمائے جسی پر آج کے بیان کو خط کرتے ہیں اخیر میں دونوں جہاں کے سرگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند دسوے پر آؤں محبت کے ساتھ سماؤں کنے مصطفیٰ شاہر میں رحمت بے بے حد سلام تی نورا علی سورہ پیدے حد سلام ان کے پاکی زہ سیرہ پیدے حد سلام جن کو محراج میں حد کی قربت میڑے سارے گسیوں کی جن کو امام سمیلی اور خیر اومم جن کو امہ سمیلی اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی اس نبی کی نورت پیدے حد سلام مصطفیٰ شاہر میرے رحمت پیدے حد سلام جب 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 آزم میں فخرے روح سرگ جائے سیکروں میں آکے لیں جاتے رہ گائے تھیو پتھر کا میں جو بارس میں لگا تھیو پتھر کا میں جو بارس میں لگا اس جاری میں یہ لگا رکھ کر کم کہا اس جاری میں یہ لگا لگا رکھ کر سب کہا میں مجھ جس کانا دی ہو میں مجھ جس کانا دی ہو میں سکتا خوشا میں مجھ جس کانا دی ہو اللہ کے حضور یقین مالو جس اللہ کی محمد تب رہے ہیں وہ سچا اللہ ہے آج بھی اس کی سچا یہ ہمارے یقینوں کی کمزوری میں میں جس کانا دی ہو ہے سچا خدا میں جس کانا دی ہو ہے سچا خدا مصہ مصدر مصدر شو مصدر مصدر حضوری مصدر کیا خائدہ بے شکم سے ہوگا ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا جو کچھ ہوا ہم ہوا تیرے کرم سے جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا وارسول العمان حمدل اللہ اپنے آپوں کو بند کر لیں اپنی درگلوں کو جکھانے مائل لہل لیل اپنے آپوں کو بند کر لیں اپنی درگلوں کو جکھانے جس طرح چھوٹا سا بچہ اپنی مائل کو ہم بھی امی کہہ کر پکارتا ہے مائل جتاں چہرہ دے جاتی ہے بچہ اوزن جا کے مائل کو پکارتا ہے بچہ رویا کھتا ہے یہاں سے کہ مائل اپنے روحوں کے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے آج ہم اس کے گلے کار بن لیں سیاہ کار بن لیں اکرار بجی اس رب کی چوکت پکتا ہے اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب ہم گلے گاروں پر ہم کرنا تاکہ ہم گلے گا موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 خلاق ہو جائے موشت خلاق ہو جائے موشت اسے خلاق کا مہینہ بلا ہو اللہ علیہ وسلم سوچو مسلمانوں اس کی حیاتت میں کیا شبا ہو سکتا ہے جبنیل جہتا پرشنہ بسوہ سے آؤ اور نفی پار صلی اللہ علیہ وسلم 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 جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچارے لیکن ہم جانتے ہیں رمضان کی ذاتیں کیسی قتلوں کے ساتھ گزر رہی ہیں موسیقی تیری ہاں دو ستاں میرے سجدوں میں تیری ہاں دو ستاں میرے کو لیمانی ہاں دو ستاں میرے کو لیمانی تیری ہاں دو ستاں میرے کو لیمانی ہاں دو ستاں میرے کو لیمانی جہنمی اگنا جہنمی جس کے پاؤں کے ترے آپ کی چندھاری رکھی جائے گی اندارہ دیں شونہ دیں چندھاری رکھی جائے گی لیکن عرمہ لکھتے ہیں اس چندھاری کی جلن کی وجاتے ہیں اس کی تپش کی وجاتے ہیں اس جہنم کی جہنمی کا دیوان ایسا خضبت خضبت کی آواز کرے گا جیسے چونے پر ہم بھی رکھی جائے اور اس میں سے خضبت کی آواز ہی ہے کہتے ہیں جہنمی کا دیوان خضبت خضبت آواز کرتے ہوگا لوگوں سوچو جنا وہ جہنم کے سجھ میں ایسے ایسے عذاب رکھتے گئے کہ ایک چندھاری ہی میں لیکن یہ عذاب ہوتا ہوگا حدیثی کتابوں میں آتا ہے وہ جہنمی یوں سمجھے گا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی آزاب نہیں ہوگا یہ تو ادنا آزاب ہے ادنا آزاب ادنا آزاب کا یہ حال ہوگا کہ اس کا دیوان خضبت خضبت آواز کرتے ہوگا سوچو مسلمانوں سوچو ہم جیتے نازک درم لوگ کہ ہم سے تو گھر برلاج نہیں ہوتی ہم سے تو سر کی دوب برلاج نہیں ہوتی ہم وہ جہنم کی آج کیسے پرداش کریں اللہ اللہ اے رب العربین اے رب العربین اے رب العربین خضان کی یہ مبارک رہاتیں ہیں اللہ اے اللہ یہ بڑی ذاتیں ہیں باور کا طرح ہیں اے اللہ ہم تو اس وغات میں بھیج کر اس سے اپنے کناہوں کی سر کی پکی چھوڑا چاہتے ہیں والد اور تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں اللہ ہم تو کمزور ہیں اللہ نازک نرم لوگ ہیں اللہ ہم تو پن کر نہ ہو تو نین نہ آئے اے اللہ اچھا فرش نہ ہو تو ہمارے میں نماز پر نہ مشکل ہو جاتا ہے اللہ ہمارے پیروں میں نشان بن جاتا ہے کہ شانی پر نشان بن جاتی ہے اللہ اے اللہ ہمارے پیروں طرح ایک کناہ سے چھوڑا ہے اے اللہ ہماری چیگہ نگر جاتی ہے والد جہنم کا عذاب ہم کہتے ہیں برداز کرتے ہیں اے اللہ آج اس مجلے سے تیرے سامنے سسٹی پکی دوبا کرتے ہیں اے اللہ آج کس نے گناہ کیے ہیں اے اللہ ماں پر وانے اے اللہ ماں پر وانے اے اللہ ماں پر وانے اے اللہ اب وہ درددر کا کلم پھیر دیں اے اللہ آنڈا اے اللہ آنڈا ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا اسے کہ اے اللہ شیطان ہمارے ساتھ لگائے جب ہمارے ساتھ لگائے اور اے اللہ دشمنوں نے گناہ کو جبیں گناہ سے ہم سے بچانے ہم سے بچانے اے اللہ ہمیں طاقت نہیں ہے کہ گناہ سے بچ تکے لیکن اللہ اگر تم گناہوں سے بچائے تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں مالی تم گناہوں سے بچنے کی توبیق نصیب پر وانے اے اللہ اپنی مدد شامل حال بر وانے اے اللہ جہنم کے عجاب سے حفاظت پر وانے جہنم کی آج سے حفاظت پر وانے اے اللہ کچھ نصیب ہے وہ بننے جن پر ممداز شروع ہوتے ہی تیری ذہمت برکتیں نازل ہوتی ہیں اے اللہ اس مجلس میں نجال سہے سے بننے ہوں گے جن پر شروع رمضان سے تیری ذہمتیں اتر رہی ہیں تیری برکتیں اتر رہی ہیں اے اللہ تو ہمیں انہیں شامل پر وانے ہمیں شامل پر وانے اے اللہ ذہمت والا اشراح تو ختم ہو گیا ہے یہ بچرت والا اشراح اللہ ہے اے اللہ اے ترمزل یہ ہے کہ تودھے برکت کے بعد ان کی بچرت کر دیانے کرتا ہے اے اللہ اے اللہ ہمیں پنا نہیں ہے یہ ہمارے بچرت کوئی ہے کہ اے اللہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے صاحب تودھے کیا خلوق کیا ہے اے اللہ اے اللہ تودھے اتنی علم پر درور کرتے ہیں مالک کے مکفرت کا اشراح جن رہا ہے اے اللہ مکفرت کے اشراح کی لاز رکھتے ہوئے اے اللہ تو ہم سب کی مکفرت پر وانے ہمارے بابات کی مکفرت پر وانے باہر پہنوں کی مکفرت پر وانے اے اللہ پوری امت کی مکفرت پر وانے پوری امت پر رحم کا مامرہ پر وانے کرم کا مامرہ پر وانے افترگذر کا مامرہ پر وانے اے اللہ اتنے سارے لوگ اور اتنی ساری مائے بہنیں ہیں اے اللہ تُس سے امید لگا کر رہتے ہیں تُس سے بروسہ لگا کر رہتے ہیں اے اللہ تُس سے امید میں لگائے تو تُس سے امید لگائے تُس پر بروسہ نہ کریں تو کس پر بروسہ کریں کہ تیرے سوٹ کوئی مالک نہیں ہے کوئی خائم نہیں ہے ہمارا اے اللہ اے خالق اے مالک اے رازی رحم پر والے رحم پر والے حلال اور پاکیزہ آفیت والی سکون والی برکت والی روزی اطافت والے حرام و مشترک جاتے ہیں بارد پر والے اے اللہ جن جن لوگوں نے یہ چار روزہ نظام کے لیے جہانی مالی قلبانیاں دی ہے ہمارے وہ نوجوان جو بیچارے آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور بار دن خدمت کے جدبات جنہوں میں لیے ہوئے ہیں اے اللہ تمام کو بسی کے تمام برد عورتوں کو بچوں کو بلہوں کو اے اللہ کو سب کو قبول پر والے ہیں اے اللہ یہ ہمارے دعائیں ہیں آج کے دنے قبول کرنا ہے اے اللہ ہمارے دن تمام دعاوں کو بہرد پر فضل و فرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پہر میں تمام صحابہ تابعین تمام مولیاء اکرام کے صدقے میں قرآن عظیم کے صدقے میں بار اللہ ان رونے والوں کے رونے کے صدقے میں ان کے گرم گرم آنسوں کے صدقے میں اللہ ہمارے دعاوں کو قبول اے اللہ و ملائکہ ویسلونا على اللہ یا ایوہ الذین آمنوا صلو آلہ وسلموا تسلیما اللہ ہم سلی على سنیدنا حبت و اہل آل سنیدنا صلیم و ضائل وسلم سبحانہ رب دکھر سنیدنا اللہ یسلکون والسلام على المرسلین والحمد للہ و رب دکھر اللہ یسلونا برے دکھر اس پیار کردائے شکریہ مل تو مل 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 موسیقی موسیقی